دوستو یہ ہماری کمپلیٹ سائٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑا ایریا تھا ہمارے پاس اور اس پورے ایریا کو ہم لوگوں نے سی سی ٹی وی کیمراز کے تھوڑ جو ہے وہ کوریج دینی تھی جی دوستو ہم لوگ کنٹرول روم میں آ چکے ہیں پی دی یوز ہیں پاور ڈسٹیبیشن یونٹ بول اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو اسکیوٹی زون دوستو آج ہم پروجیکٹ سائٹ کے اوپر موجود ہیں یہاں پہ مول آب آب کے اندر ہم لوگ کیراب ہائپر مارٹ ہے جس میں ہم لوگوں نے کمپلیٹ گیگا ویٹ نیٹ ورکنگ کی اس کے بعد فائبر اوپٹیک کے اوپر ہم لوگوں نے سی سی ٹی وی کیمراز کی اور آئی پی ایکسجینج کی ڈپلائی ویٹ کی ہے اور اس کی کمپلیٹ کنفیگریشن کی ہے دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دو دنگ سٹیپس کے اندر سکیں گے کہ کس طرح سے ڈ organiseمنٹیشن कیس طرح سے کیں جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کی ڈ threatens کنفیگریشن رامٹ ہے سکیں گے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو ان سے جی دوستو جیسے کہ ہم آرچ پروجیکٹ سائٹ کے اوپر موجود ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ سب سے انیشل لیول کی بات کرتے ہیں جو کہ پلاننگ فیز ہے سب سے پہلے یہ چیز کو افسر کرتے ہوئے کہ ہماری جو لینڈ تھی پورے مال کی وہ ایک لاکھ سکیر فٹ تھی ایک لاکھ سکیر فٹ کے اوپر ہم لوگوں نے ڈیویئن کی تو ہمارے جو کیمرہ سے وہ تقریباً ہزار میٹر یا پھر تین سو میٹر پانچ سو میٹر یہاں تک لینڈ کے اوپر آ رہے تھے جس میں ہمیں ایک چیز تو شور ہو گئی کہ ہم لوگ اتنی لینڈ کے اوپر کیمرہ کے اوپر کیمرہ جو ہے وہ آپریٹ نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد دوستو ہم لوگوں نے اس چیز کو پلان کیا کہ ہم لوگ اس میں فاربر آپٹک شامل کریں گے اور ہمارے جو کیمرہ سے ہے وہ ایک کیبل جو ہے کیٹسکس کی وہ سویچ تک جائے گی جو کہ ڈیوائیڈڈ ہوگا ہمارا پورا پروجیکٹ ڈیفرنٹ سویچز میں سویچز کے ہم لوگوں نے جنگشن باکسز دیسائیڈ کیے کہ ہم لوگ ایک آٹھ کیمرہ کو یا چار کیمرہ کے گروپ کو ایک سویچ میں ڈالیں گے چار کیمرہ سے کیٹسکس کی تارے ہمارے چار پورٹ سویچ میں آئے گی اور وہاں سے ہم لوگ جو اپ لنکی یوز کریں گے وہ ایسے پی موڈیول یا فائیبر میڈیا کنورٹر لگا کے اس کو ہم فائیبر آپٹیک کے اوپر ٹونٹی کلومیٹر یا سکسٹی کلومیٹر کی رینج کے اوپر بھی چلا سکتے ہیں ہماری لینڈ تو اتنی زیادہ نہیں تھی ایک لاغ سکر فٹ بن رہا تھا تو ہم لوگوں نے پلان کیا کہ سویچ کے پاس کیمرہ کو لگا کے ہم لوگ اس کو کیٹسکس کے تھوڑ سویچ میں ڈال دیں گے اور جو اپ لنک ہماری جائے گی وہ فائیبر آپٹیک کی اپ لنک ہوگی اور وہ ڈریکٹ ہمارے کنٹور روم کے اندر جائے گی ابھی ہم لوگ وہ چنکشن باکسز کا وزیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے سائٹ کے اندر اس کو پلان کیا ہے اور کس طرح سے ہم لوگ آئیٹی روم کے اندر اس کی اپ لنکس لے کے گئے ہیں چلیے دوستو سائٹ وزیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے چنکشن باکسز بھی سائٹ کی ہیں دوستو یہ ہماری کمپلیٹ سائٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑا ایریا تھا ہمارے پاس اور اس پورے ایریا کو ہم لوگوں نے سی سی ٹی وی کیمراز کے تھوہ جو ہے وہ کوریج دینی تھی اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک لاکھ سکیر فٹ کا ایریا تھا ہم لوگوں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ایٹ پورٹ اور فور پورٹ سوچز لگا کے اور ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہم نے اس طرح سے جنکشن باکسز جو ہیں ان کے اندر ہمارے سوچز کو پلان کر لیا یہ آپ ہمارا ایس ایف پی موڈیول جو ہے او ڈی ایف یہاں پہ لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ جو ہے ہم نے او ڈی ایف ڈیزائن کیا اور پھر یہاں پہ باکس کے اندر ہم لوگوں نے اس کی جو ہے پلان کیا کہ ایک سوچ آ جائے گا اب جس طرح سے یہ کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کیمرہ سے ایک کیٹ سکس کیبل جو ہے اس کیمرہ سے ہمارے یہاں پہ اس کے اندر جو سوچ موجود ہے وہاں تک چلی گئی اسی طرح باقی تین یا چار کیمرہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ اس کے جو قریب کیمرہ ہیں تقریباً ہنڈرڈ فٹ کی لیندھ کے اندر ہم لوگوں نے اس کو اس جنکشن باکس میں ڈال دیا اس جنکشن باکس میں ڈالنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اس کی جو اپ لنک ہے یہ آپ یہ تار دیکھ رہے ہیں یہ فائبر آفٹک کیبل پڑی ہوئی ہے ہم لوگوں نے اس کی سپلائسنگ کر کے یہاں سے جو ہے جو ہمارا مین کنٹرول روم تھا پورے پروجیکٹ کو ہم نے دو کنٹرول رومز میں ڈیوائیڈ کر دیا اور ان دونوں کنٹرول رومز کو واپس میں انٹر لنک کروا دیا اب ایک کنٹرول روم ہمارا اس جگہ پہ موجود ہے اس کا بھی وزٹ کریں گے اور دوسرا کنٹرول روم ہمارا مال کی اس سائیڈ پہ ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا تاکہ چیزیں جو ہیں ہم لوگ الگ الگ ان کو کنفیگر کر کے ان کو آپس میں انٹر لنک کر سکیں دوستو ابھی کنٹرول روم کی طرف چلیں گے اور دیکھیں گے کہ کنٹرول روم اینڈ پہ ہم لوگوں نے کس طرح چیزوں کی فینشنگ کی ہے ہم لوگ کنٹرول روم میں آ چکے ہیں اور میرے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سی سی کی وی کیمرہ کا ڈسپلی آ رہا ہے اور کسی بھی کیمرہ کے اندر ایک پرسنٹ بھی لیگنگ نہیں ہے حالانکہ ہمارے اچھے خاصے لنکھ کے اوپر کیمرہ لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ ہماری پلیننگ تھی جو فرسٹ پیز ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ شورٹ لنکھ کو کیمرہ سے لے کے سوچ تک کیٹ سکس کے اوپر چلائیں گے اور سوچ سے آگے ہم لوگ اس کو اپنے کو فائبر آپٹک کے اوپر لے کر جائیں گے اس کا ڈیسائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی پلیننگ کرنا بہت ضروری ہے اور ہم لوگ نے اس کو پلین آؤٹ کیا اور یہ ڈسپلی ہم لوگ نے اپنے آئی ٹی روم کے اندر اس کا پروائیڈ کر دیا ابھی ہمارے نیٹورک ریکس کی طرف ہم لوگ موو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے ہم لوگوں نے اس کی فنیشنگ کی ہے جی دوستو آئی ٹی ریکس کی طرف ہم لوگ موو کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے کنفیگر کیا ہے یہ ہمارے پاس نوی آرز آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ ٹی ٹو چینل ہم لوگوں نے نوی آرز لگائے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ پی ڈی اوز ہیں پاور ڈسٹیبیشن یونٹ بولتے ہیں اس کو یہ اچھے والے پی ڈی او ہم لوگوں نے یہاں پہ یوٹلائز کیے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو پیچ پینل بولتے ہیں پیچ پینل لگایا ہے پیچ پینل کا پرپس یہ ہوتا ہے ایک کو ڈیٹا لاؤز کو روکنا دوسرا چیزوں کو پروپر الائن کرنا اور تیسری نمبر پر اس میں جو ہیں وہ چیزیں پنچ جب ہو جاتی ہیں آپ پنچنگ کی ہمارے چینل کے اوپر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ پیچ پینل کو کس طرح سے پنچ کیا جاتا ہے اس سے نیکس لیول پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ریک کی فائلنگ کس طرح سے کی جاتی ہے دوستو اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے کیبل مینجر لگایا ہے یہ کیبل کی آرگنائزنگ کے لیے یوز ہوتا ہے یہ کس طرح سے آرگنائز ویو کے اندر کیبلز لگی ہوئی ہیں ہماری اس کے بعد دوستو ہمارے سسکو کے سوچز آ جاتے ہیں یہ ہمارا گیگا بیٹ ایس ایف پی پورٹ والا سوچ ہے اس میں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ جو پورٹ ہے یہ ایس ایف پی پورٹ ہے ہماری یہ دیکھیں یہ والی پورٹ ایس ایف پی پورٹ ہے ایس ایف پی پورٹ دوستو فائبر کے لیے یوز ہوتی ہے اور ہم لوگ یہاں سے اس طرح ایس ایف پی پورٹ کے اندر ہماری فائبر کی اپ لنکس کو ریسیو کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم میڈیا کنورٹرز بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ ہماری فائبر والے پلی لیسٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایس ایف پی پورٹ کے تھرو اور میڈیا کنورٹر کے تھرو کس طرح سے چیزوں کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے فائبر کے اوپر کس طرح سے کیمراز کو ان دونوں چیزوں کو یوز کرتے ہوئے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس ایس ایف پی پورٹ والا سوچ نہیں ہے تو آپ سیمبل میڈیا کنورٹر یوز کر سکتے ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ ہمارے کچھ کیمراز اور کچھ اپلنگز ڈائریکٹ آکے لگ رہی ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی مینجمنٹ کے لیے سسکو کا مینجیبل سوچ یوز کیا ہے یہ دوبارہ سسکو کے سوچ کے اندر ہم لوگوں نے ساری اپلنگز ڈالی ہیں اور اس کے بعد دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے میڈیا کنورٹرز لگائے ہوئے ہیں یہ ہمارے میڈیا کنورٹرز ہیں جن میں یہ ریک جو سٹارٹ میں ہم لوگوں نے دکھایا تھا اس ریک میں سے ایک اپ لنک یہ آ رہی ہے یہ فائبر کا ڈیٹا ہے اس کو یہ ہمارا میڈیا کنورٹر کیٹ 6 کے ڈیٹا کے اندر شفٹ کر کے ہمارے سوچ کے اندر اس ڈیٹا کو ڈال رہا ہے اور سوچ سے پھر ہم لوگوں نے جو ایک پیشکارڈ ہے وہ نوی آر کو دیا ہوا ہے اور نوی آر کے اندر ہم لوگوں نے کیمرہ کی کنفیگریشن کی ہوئی ہے دوستو کمپلیکس سٹریکچر نہیں ہے بلکل سیمپل ہے کیمرہ سے پیچکارڈ جو ہے کیٹ 6 کے بل جائے گی ہمارے سوچ کے اندر سوچ سے ہماری جو فائبر ہے وہ جائے گی ہمارے کنٹرول روم کے اندر سیکنڈ انڈ پہ ہم لوگوں نے میڈیا کنورٹر یوز کیا ہے دوستو ہم اس SFP موڈیول کو بھی یوز کر سکتے لیکن ہمارے پاس اپ لنکس زیادہ تھی اور SFP پورٹس کم تھی اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس میڈیا کنورٹرز کو بھی یوٹلیز کیا ہے ہم لوگ زیادہ جگہ پہ ڈیٹا جو ہے ریسیو کر کے اس کو اپنے سوچیز کے اندر ڈال سکیں دوستو اس طرح سے ہم لوگوں نے یہ چیزیں کی ہیں اس کے بعد ابھی جو ہے ہم نیٹ ورکنگ کے پارٹ کے اندر موو کریں گے اور دیکھیں گے کہ نیٹ ورکنگ ہم لوگوں نے کس طرح سے کی ہوئی ہے ہم لوگوں نے سب سے پہلے اپنے پلاننگ کے اس کو دیکھا پھر اس کے انکلیمنٹیشن نے کی اور اس کے اندر آپ اس کے انکلیمنٹیشن کو پریکٹیکل ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کو ہمارے سمال پارٹس کے اندر ویڈیوز بنیوئی ہیں چینل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کیمرہ زائی پی لگائے جاتے ہیں کس طرح سے سوچ کے ساتھ موکیشن کی جاتی ہے سپلائسنگ کس طرح سے ہوتی ہے پھر اس کو کس طرح سے کنٹرول روم کے اندر لے کے جائے جاتے ہیں اس کے سارے چھوٹے پارٹس کے اندر آپ چیزیں ہیں ہمارے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور ابھی جو ہم لوگ پارٹ کور کرنے جا رہے ہیں بہت سارے دوستوں کے قویشنز تھے جس کو ہم کلیر کرنے لیے سارے قویشنز کے ایک ویڈیو کے اندر یا ایک ہی تائم کے اندر کور اپنی کیا جاتے ہیں اگر گوشن ہے تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں انشاءالا نیکس ویڈیو کے اندر یا اپنے ریپ لائک میں اندر آپ لوگ اس کو کور اپ کر دیں گے